دو روز بعد سینٹ الیکشن کا اہم ترین مرحلہ تیہ ہونا ہے سینٹ انتخابات ہمیشہ سے بڑی توجہ کا مرکز رہے ہیں کبھی عراقین کی خریداری کے الزامات لگتے رہے ہیں کبھی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں کبھی اقیت رکھنے والے اپنا سینٹر منتخب کروا لیتے ہیں اس بار ایسے الزامات ہیں تو نہیں لیکن تاریخ ضرور اربن ہی فیصل وافڈا جن کا تعلق اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر انہیں سین سے سینٹر بنانے پر رضا مند ہو گئے ہیں تحریک انصاف نے سین سے سینٹ الیکشن کے بوائی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے پنجاب میں حکومتی اتحاد کے محسن نقوی سمیت دیگر سات شخصیات ہیں جو کہ بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہو چکے ہیں خبر پختون خواہ کی گیارہ نشستوں پر سینٹ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں کیونکہ سبائی حکومت مخصوص نشستوں پر آپوزیشن کو حلف لینے نہیں دے رہی ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے انتخابات ہی حلف سے مشروط کر دی ہیں تحریک انصاف کے رانو معاظم سواتی نے فیسٹے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے دیکھتے ہیں کہ انہیں عدالت سے ریلیو ملتا ہے یا نہیں ملتا اس تمام صورتحال کے بعد اب تک سینٹ کی اٹھالیس میں سے کل ملا کر اٹھارہ امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں دوسری طرف وفاق اور خبر پختون خواہ حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھائی ہے ایک طرف اسلامباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گندہ پور کے ناقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری کر دی ہیں دوسری طرف وزیر قانون خبر پختون خواہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق نے چیف سیکیٹری کو نہیں ہٹایا تو پھر دیگر آپشنز موجود ہیں ساتھ ہی خبر پختون خواہ حکومت نے پی ٹی آئر آنماوں پر درج ایف آئی آرز ختم اور ایف آئی آر درج کرنے والے پولس آفیسرز پر مقدمات درج کرنے کا اشارہ دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے عدالتی عمور میں مداخلت سے متعلق خط کے معاملے پر ملک پھرس کے تین سو سے زائد وکلہ ہیں جو کہ سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں ملکی سیاسی منظر نامے میں ہونے والی اس تمام صورتحال کے دوران ایک اور بھی پیشرفت ہوئی ہے آج وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے اور امریکہ کے ساتھ عالمی امت اور خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اہم موضوع ہے اب اس پر بات کرنے کے لیے پرگرام میں میرے انتہائی موزز مہمان ہے شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریکہ انصاف کے رانوما ہے جوائن کر رہے ہیں نحال حاشمی صاحب پاکستان مسلمی لگنون سے میرے ساتھ موجود ہوں گے ناز بلوٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے پرگرام میں ساتھ موجود ہوں گی مروت صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ اس قسم کا کوئی ریلیو ملنے کا امکان ہے اس امید پہ تو ہم گئے ہیں کیونکہ اس انداز میں پارلمان کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہیں پروینشل اسیمبلی کو ریسنٹلی سپریم گوٹ نے اس پہ ہی یہ فیصلہ دیا ہے کہ عدالتوں کا پروینشل یا مرکدی مفاقی اسیمبلی میں یا سینٹ میں مداخلت کی جو جوریسڈکشن ہیں یا اختیار سماعت وہ بہت ہی محدود ہے اب جو شاورائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ ڈیریکشن ہے اکم ہے کہ جی آپ اس کو ایجنڈے میں بھی ڈالیں آپ اجلاس بھی بلائیں اور آپ ان کو حلف بھی دیں اجلاس بلانے کیلئے کورم جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس پورا نہیں ہے اور اگر ہم بلاتے ہیں تو لازمان کورم پورا نہیں ہوگا تو کھروائی نہیں ہو سکتی ہے تو لہٰذا ان آلات میں بغیر مکمل کورم کے کھروائی چلانا یہ پارلیمانی آداب اصول اور قانونی نہیں ہے تو یہ گمبیر مسئلہ ہیں اور پھر یہی آلات جب وفاقی اسمبلی میں آئے تھے اور جب پشاورائی کورٹ نے اوپ میں امتنائی دیا تھا تو سپیکر قومی اسمبلی نے سمپلی نظرانداز کر دیے اور حال افدلا دیا تھا ریزر سیٹس پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ گمبیر مسئلے کو لے کر اب جو انتخابات ہیں سینٹ کے وہ کی پی کی حد تک تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں مرتبی ہو گئے ہیں تو پھر مسئلہ کا حل کیا ہے سر مسئلہ کا حل پروینشل اسمبلی کو اسی طرح چلنے دیا جائے جس طرح قانون آئین کے مطابق پروینشل اسمبلی کا بزنس چلتا ہے اور اگر جس انداز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاورائی کورٹ کے اکم کی تعمیل میں اپنا ہی ایک آڈر صادر کر دیا کہ جی آپ یہ تعمیل کریں ورنہ ہم الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے تو یہی کام یا فیل الیکشن کمیشن اس وقت بھی کر سکتی تھی جب اسی آئی کورٹ کی امتنائی تھی اور نیشن اسمبلی میں جو ہے ریڈرف شیل پیلف لیا جا رہا تھا اس وقت تو خواہمہ اوچتے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں کی ضرورت ہے قانون کی کہ آئی کورٹ کے اکم نامے کی تعمیل پہ الیکشن کمیشن لگ جائے اگر تعمیل نہیں ہوتی ہے تو آبویسلی ان کے پاس راستہ ہے کہ آئی کورٹ میں تبینی عدرت کی درخواست دائر کریں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں سر آپ کے پاس کیا راستہ ہے کیا یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لے کر آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے وہاں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھرے جو آزم سواتی صاحب کی درخواست ہے اسی پر ہی آپ فیصلے کا انتظار کریں گے نہیں ہم نے پہلے والا فیصلہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے شومی قسمت ہمارے مقدمات جو ہیں جو انتہائی اہم اور ارجن نویت کے ہوتے ہیں وہ نہ لگنے کی وجہ سے انفرکچوس ہو جاتے ہیں سر مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی بھی اور گورنر کے پی کے یہ دونوں آپ کو پیشکش کر چکے ہیں کہا آپ کو کہ آئیں بیٹھیں مل کر سینیٹر منتخب کروائیں جیسا کہ پھر پنجاب میں ہم نے دیکھا بھی آپ کنفرمیشن پرگرام میں دیکھ کر گئے تھے اب سر آج یا کل مخصوص نشستوں پر حلف تو ہونا ہی ہے تو کیا زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مل کر بیٹھ کر بات ہو جاتی جو الیکشنز ہیں وہ بھی پھر ملتوی نہ ہوتے یہ آپشن ہے ہمارے پاس اور اوور رول نہیں کر رہے ہیں وقت آنے پہ شاید اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے سر یہ آپشن آپ نے رکھا پنجاب میں آپ نے جنرل سیٹس پر دو سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کروائے ہیں یہ نون لی کے مشاورت کے ساتھ ہوا ہے تو کیا پی ٹی آئی کے بانی ان سے اجازت لی تھی انہوں نے اجازت دی تھی اس کی پائنٹالیس ممبران اسمبلی پہ ایک سینیٹر بن سکتا تھا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ووٹ پڑے تھے وہ ایک سو دو تھے تو لہٰذا نوے سیٹے جو تھی ان پہ ہم دو ہی سینیٹر منتخب کرا سکتے تھے نون کو خود بھی خطشات تھے کیونکہ پیسے والے لوگ جو ہیں وہاں پہ سینیٹرز کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو اس وجہ سے چونکہ ہم اس سے زیادہ کوئی بہتر یا تیسری سیٹ ہم نکال ہی نہیں سکتے تھے تو لہٰذا اس میں کوئی مزائقہ نہیں تھا سر میں لیکن یہ پوچھ رہے ہوں کہ اس فیصلے میں عمران خان صاحب کی رضا مندی شامل تھی جی تمام اہم نویت کے فیصلوں میں خان صاحب کی رضا مندی ہوتی ہے صحیح اچھا صاحب پنجاب کی ایک سیٹ پر آپ نے ایم ڈیو ایم کے علامر راجہ ناصر عباس صاحب کو منتخب کروایا ہے یہ اس معاہدے کا حصہ تو نہیں ہے جو کہ آپ کے سنی اتحاد کانسل کے اور ایم ڈیو ایم کے درمیان تیپ آیا تھا جہاں یہ معاہدے کا حصہ تھا صحیح اور زلفی بخاری صاحب بھی اسی معاہدے کی وجہ سے پیچھے اٹ گئے ہیں نہیں زلفی بخاری صاحب چونکہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہماری اول ترجیح زلفی بخاری صاحب تھے اور ہم نے یہ انہیں کہا تھا کہ اگر زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہوتے ہیں میدان سے اور چونکہ اس معاہدے کے وقت یہ چیز اس معاہدے میں شامل تھی کہ ریزرف سیٹس بھی ہمیں ملیں گی اور چونکہ ہمیں ریزرف سیٹس نہیں مل سکی تو یوں ہمارے لیے جواز تھا لیکن زلفی بخاری کے ساتھ الٹرنیٹ پہ علامہ صاحب تھے تو لہذا علامہ صاحب انتخاب ہو گئے صحیح تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں مروت صاحب آپ پی ٹی آئے جو ہے وہ اگلے ہفتے سے اسلام آباد آنے کا پلان کر رہی ہے پاور شو کرنے کی بات کر رہی ہے آپ نے کہا کہ خبر پختونخواہ اور دیگر شہروں سے بھی لوگ آئیں اور اس میں شرکت کریں اب یقیناً وزیراحالہ جو ہیں کے پی کے کے علی امین گنڈپ مور صاحب وہ بھی آئیں گے اور کل ہی اسلام آباد میں ان کے لیے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے عدالت کی طرف سے اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کا کیا پلان ہے وہ اگر احتجاج کے دن آئیں گے تو اکیلے تو نہیں آئیں گے اور میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت جو ہیں وہ این احتجاج کے دن یا جلسے کے روز ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی تو لہذا یہ جو وارنٹ جاری ہوا ہے پہلے بھی جاری ہوئے ہیں اور ہم نے عدالتوں سے رجوع کر کے وہ وارنٹ منصوب کرائے اور میرا خیال ہے کہ جلسے سے قبل ہی ہم اس وارنٹ کو بھی منصوب کرالیں گے صحیح اس سے پہلے ہی آپ عدالتوں میں چلے جائیں گے سر یہ بتائیے خبر پختون کا میں چیف سیکیٹری کی تائیناتی پر کے پی کے اور وفاق کے درمیان کچھ کھیچا تھا نہیں اس وقت چل رہی ہے سبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر چیف سیکیٹری کو تبدیل نہیں کیا گیا تو پھر دیگر آپشنز کی طرف جانا پڑے گا تو کیا آپشنز ہیں اور آپ کس کو لگانا چاہتے ہیں بیسیکلی چیف سیکیٹری تین نام دیئے ہیں وزیراعالہ صاحب نے اور ان میں سے ایک نام پہ تو شدید ریزرویشنز ہیں وفاق کے اور دیگر اداروں کے اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کویٹا میں جو تائینات ہیں شکیل قادر صاحب ان کے تقرری کے حکمات جاری ہو جائیں گے صحیح یعنی جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں پھر وہ ایزیلی ہو جائے گا تو پھر دیگر آپشنز کی طرف آپ لوگ نہیں جارے ہیں سر یہ بتائیے وزیر قانون ہے قبر پختون فاق کے آفتاب عالم صاحب وہ بیان دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خیادت پر جو نو مئی کے مقدمات درج ہیں وہ ختم کرنے جارے ہیں اور دوسرے مرحلے میں جو جالی کیسز بنائے گئے ہیں بنانے والے جو افسران ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں گے اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خود بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نو مئی کے حوالے سے یہ فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے مشاورت سے کہ صوبائی حکومت جو ہیں کی پی میں نو مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی استعداد پشاورائی کورٹ سے کرے بلدر یہ جا جا عبدی سرونگ جا جا عبدی ہائی کورٹ اور جہاں تک مقدمات ہیں نو مئی یا نو مئی کے بعد درجوئے ہیں میرے خلاف بھی درجوئے ہیں دو درجن سے زائد مقدمات میری ذاتی رہے تو یہ ہے میں خود تو میری کوشش ہوگی کہ میرے مقدمات خارج نہ ہو کیونکہ میں ان مقدمات کو کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر ثابت ہو سکتے ہیں تو ثابت ہو جائے اور اگر یہ غلط ہیں تو جنہوں نے یہ غلط مقدمے درج کی ہیں ان کے خلاف میں ملیسیس پراسیکیوشن میں ڈیمیجز کے کیسز کروں پارٹی پالیسی یہ ہیں افسران کے حوالے سے خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہیں جس کو میں ہیٹ کروں گا کیپی میں جتنے ناجائز غلط لگو بے بنیاد مقدمے درج ہوئے ہیں اس حوالے سے تو پولیس خود اور پراسیکیوشن اس پہ کام کر رہی ہیں کیونکہ آلٹیمیٹلی ان مقدمات نے عدالت میں جھاکے جوڈیشل ٹیسٹ ہونا ہے ان کا لیکن جہاں پہ ہمارے ورکرز اغوا ہوئے اور پھر ان سے بتی لیا گئے پولیس کے افسران نے ایکسٹارشن اور ایک مثال دوں گا کہ چرصدہ کے ایک ڈی پیوہوں نے کوئی سات کروڑ روپے جو ہیں ہمارے ورکرز سے سمیٹے ہیں ان کے اولاد ان کے بچوں رشتہ داروں کو اغوا کر کے پھر ان سے پیسے نکالتے تھے اور اس طرح بھیسیوں واقعات ہوئے ہیں جہاں لوگوں کو اغوا کیا گیا پندرہ پندرہ دن اب سے بے جامعے رکھا گیا ان کا کوئی پرچہ درج نہیں ہوا یہ جرم ہے جرم چاہے آج ہو پندرہ سال بہت بھی اس کا پرچہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن جن افسران نے جرائم کیے ہیں اور ان پہ کوئی کا روائی اس وقت نہ کی گئی ہیں لگائیں اور عدالتوں کی مرضی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مقدمات پہ مقدم درج ہونے چاہیے یا نہیں تو لہٰذا یہ اختیار ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے کہ ہم مقدم درج کریں گے بلکہ یہ ہم نے عدالتوں کی ثوابتیت پہ چھوڑا ہے